دکھا تھا کہ بیبی کو ہم نے کیا گفٹ دیا آئے میں کیا با کی گفٹ دیتا ہوں نہیں تھے اور پہلے تو انہوں نے جاتی کہا بیبی کا ہمیں بیبی دکھاؤ چرنے لگ جاتے ہیں کھانے لگ جاتے ہیں کھیت میں گھاس وغیرہ ایسے ہی ایک اوٹھنی کا بچہ تھا مارا پیٹا اور اس کے بعد جب بھی جب غصہ تھنڈا نہ ہوا اس کا تو اس نے جناح یوٹیوبرز فیملی یوٹیوبرز بین کیے جائے یہ میں نے کل صبح کو ویڈیو ایک بنایا مجھے بھی پیسوں کی بھی آفر کی تھی اور ہمیں ہے پچاس لاکھ کی ویڈیو کا تو اس نے فی ٹکٹ بارہ سو دو ہزار اس طرح جو ہے یہ جو پلان کیا جا رہا ہے یہ بہت پھر گندہ ایکسپوز ہو جائے گا وہ دو کروڑ کی ہوں وہ جتنے کروڑ کی بھی بھی کیا میں نے ابھی ابھی دو شادی کیا تم نے میری پھر اور شادی کروانی ہے کہا جا رہا تھا کہ یہ بارہ کروڑ کی گاڑی ہے اسے ڈبل کمائیں گے سب کو گاڑیوں کا بخاری ہو گیا ہے یہ حرام کا پیسہ ہے تو لگزری چیزیں ہی آئیں گی ورنہ حلال میں تو لوگ صرف گزارہ ہی کرتے ہیں قربانی کے لیے پیسے نہیں رہتے پیسے نکالتے ہوئے موت پڑتی ہے ان لوگوں کو سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھک ہے میں دہ خیرے سے ہوں گے مزمی ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوگیا اپنے خرچے پر خوش ہوں گے تو جب آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے لائک کر دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں حسد حسد لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں مجود لوگوں مجود سکون اور خوشیوں کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں انسان سے نہیں کرتے بلکہ اس کی زندگی میں جو نعمتیں ہوتی ہیں اس سے کرتے ہیں حسد کیونکہ جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر وہ حسد کرنا سٹارڈ ہو جاتے ہیں اللہ تعالی حسد حسدین سے اور شر پر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے آمین یارب العالمین عورت کہتے ہیں عورت اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے کیونکہ فرشتے جہنم میں نہیں آتے کہتے ہیں مرد اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کو بیوی ہور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنا دے ہور شیطان کو نہیں ملتی کیا خوب دھو کے بھگو کے ڈالا ہے جس نے بھی یہ پوسٹ ڈالا ہے آج مکس کافی ساری خبریں ہیں اور پہلے میں تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا کیا ڈھیر سارا ڈھیر سارا میری طرف سے ڈھیر ساری عید مبارک جہاں جہاں پہ بھی ہو رہی آج سعودی عرب میں عید ہے عید قربان اور ان کے ساتھ جو جو بھی ممالک عید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظمان میں رکھے اور ان کی قربانی قبول فرمائے اور حج قبول فرمائے جن جن کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو بہت بہت عید مبارک اور خوش رہیں ہستے رہیں ہماری کل عید ہے جناب اچھا جی میں ابھی بات کروں کی کاشف صاحب کا میں نے بلوگ دیکھا تھا لکھا تھا کہ بی بی کو ہم نے کیا گفٹ دیا آئے میں کیا ربا کی گفٹ دیتا ہونے ہیں دیکھتے ہیں تو جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ ساجد صاحب پہنچے ہوئے تھے اور کاؤسر پہنچی ہوئے تھیں کیونکہ ساجد صاحب اے سی لے کے گئے ہیں گھر سے اور کچھ سمان ستارہ نے منگوایا تھا جو کہ اپنے ولوگ میں بتایا کہ میں نے اے سی منگوایا ہے اور کچھ سمان وغیرہ اور ضروریات کی چیزیں بھی لے کے گئے ہوں گے تو خیر وہاں پہ وہ لوگ گئے ہوئے تھے اور پہلے تو انہوں نے جاتی کہا بی بی کا ہمیں بی بی دکھاؤ تو انہوں نے اجازت نہیں دی ہوگی یا بی بی سو رہا تھا تو اس لیے انہوں نے ولوگ میں تو نہیں دکھایا لیکن بار بار دونوں میہ بھی کہتے رہے کہ ہم نے بی بی کو گفٹ دینا ہے ہم کیا کریں ہم بی بی کو گفٹ دینا ہے ہم کیا کریں دونوں ہی پریشان نظر آ رہے تھے کوسر کو بھی دکھایا چاہے شاہے بھی ان دونوں نے بنا کے پلائی فائل کی کبر شبر دیکھے اور اس طرح سے اور اس کے بعد جو ہے چائے شاہ پی رہے تھے اور وہاں سے ہی میرا خال میں اپنے گاؤں سے یہ لوگ نکلے ہوں گے اسلام آباد کے لیے لیکن فی الحال کوئی گفٹ شیفٹ انہوں نے نہ دیا لیکن تھامنل یہی لگایا تھا کہ ہم نے کیا گفٹ دیا تو خیر گفٹ جو ہوتا ہے بچے کو زیادہ مو دکھائی دیتے ہیں عام رشتے دار جو ہوتے ہیں گفٹ بھیجنا ہوتا تو آپ نے ویسے ہی بھیج دینا تھا جیسے بابر نے بھیج دیا لیکن اور جیسے مریم نے بھیجا تھا بابر نے بھیجا تھا اس طرح سے گفٹ اگر بھیجنا چاہتے تو بھیج سکتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے مو دکھائی جیسے دیتے ہیں ویسے دے سکتے تھے بچے کو پانچ سو ہزار دو ہزار جو بھی آپ کی گنجائش ہوتی ہے اس طرح سے آپ بچے کو لازمی دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہے وہ لوگ گاؤں آ رہے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ ہماری طرف بھی آئیں گے تو نہ انہوں نے بچے کا فیس دکھایا اور نہ ہی انہوں نے مو دکھائی دی تو انہوں نے فیلہا کہا کہ پھر جب آئیں گے تو پھر ہم بچے کو ضرور گفٹ دیں گے تو یہ تھی جناب ان کی کہانی انہی کی زبانی اچھا جی یہاں پہ بڑیرے کے ظلم کے بارے میں بات کریں گے بہت دکھ ہوا بہت زیادہ دکھ ہوا بے جان جانور کو بڑی بھی نہیں تھی اونٹ جو ہے جناب چرتے چرتے جیسے ہوتا ہے گھاس کھیت میں جا کے چرنے لگ جاتے ہیں کھانے لگ جاتے ہیں کھیت میں گھاس وغیرہ تو ایسے ہی ایک اونٹنی کا بچہ تھا وہ بہت بڑا نہیں ہے نارمل سا ایک مطلب ہوتا ہے جیسے اس طرح کا اونٹ تھا تو وڈیرے نے کیا کیا بے جان جانور کو پہلے تو جناب غصے سے اپنے ملازمین کے ساتھ مل کے اس کو ڈنڈوں سے مارا پیٹا اور اس کے بعد جب بھی جب غصہ تھنڈا نہ ہوا تو اس نے جناب اس کی ٹانگ کاٹ دی تو جناب یہ سانگھڑ کا واقعہ ہے جناب یہ اور یہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے بے زمان جانوروں کو تشدد کرنا بہت 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 بڑا گناہ ہے ان لوگوں نے میں کہتی ہوں ابھی بھی یہ دجالی جو وڈیرہ پنتی ہے یہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی اپنے من پسند کے مطابق یہ لوگ ایک تو فیصلے کرتے ہیں اپنے علاقوں میں اور ان کو مطلب پیسے شیسے کا روپ بھی ہوتا ہے اور اس طرح سے جو ہے اپنے سے کم تر تھوڑا سا جو بندہ ہوتا ہے اس کو آڑے ہاتھوں لے کے اپنی مرضی سے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اچھا جی جو معاملہ تھا مالک نے احتجاج کیا معاملہ میڈیا پہ آ گیا اور جب معاملہ میڈیا پہ آیا تو سانگڑ پولیس کو آخر ہلکہ پھل کے انداز میں جو ہے مقدمہ درج کرنا پڑا تاکہ پریشر کم کیا جائے میڈیا کا اور وہ اس بندے کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی تو اس لیے جو ہے پولیس سانگڑ پولیس نے جناب پریشر کو ختم کرنے کے لیے مقدمہ درج کر لیا لیکن لیکن اس جو مقدمہ درج کیا گیا ہے انجان لوگوں پہ کیا گیا مطلب نامعلوم افراد پہ یہ مقدمہ درج کیا گیا جو ملزم ہے اس کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے کچھ ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جو بڑیرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو یہ صورتحال ہے بہت دکھ ہوا جب میں نے اس اوٹنی کی ویڈیو دیکھی اتنا وہ رو رہی تھی بیچاری اور جانور ہے بے زبان جانور ہے رونا ہے اس نے بولنا ہے اپنی زبان میں اور اللہ سے پکار کرنی ہے بہت دکھ ہوا بہت تکلیف ہوئی پہلے تھوڑے مظالم ہیں پہلے تھوڑے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں پہلے تھوڑے بے حصی ہے اس دنیا میں کہ اور لوگ بھی بے حصی کر رہے ہیں اتنا اتنا شدید یہ دل خراش واقع ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں اور یہ نیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اچھا جی کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پاکستان میں یوٹیوبرز فیملی یوٹیوبرز بین کیے جائیں یہ میں نے کل صبح کو ویڈیو ایک بنائی تھی آپ لوگوں نے امید ہے دیکھی ہوگی اس میرا جب بٹ جو ہے اس کو شامل کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فیملی کے ساتھ ویڈیو کیوں بناتا ہے پھر چالیس منٹ کی ویڈیو کیوں بناتا ہے پھر اس طرح سے اچھا جی انس انس جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بزنس من ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بزنس من ہوں تو یہ ویڈیوبرز جو ہے میں ختم کرنا چاہتا ہوں یوٹیوب سے اس لیے جو ہے میں یہ کمپین چلا رہا ہوں تو یہاں پہ امر بٹ کی ایک ویڈیو آئی ہے اور امر بٹ نے کہا ہے کہ یہ جو انس نامی بندہ ہے یہ جو باکسنگ میچ کروانا چاہ رہا ہے یہ ایک پروپوگنڈا ہے مجھے بھی پیسوں کی بھی آفر کی تھی اور ہمیں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پٹنر ہے پچاس لاکھ کی ویڈیو کا تو اس نے رجب نے قسم کھائی اس نے کبھی میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا لیکن اب خبریں آ رہی ہیں امر بٹ نے کہا ہے اس نے ایکسپوز کیا ان کا پلان اور کہا ہے کہ میرے ساتھ بھی پلان کیا گیا تھا پر میں نے انکار کر دیا مجھے پوری طریقے سے انہوں نے سمجھایا تھا اس طرح سے ہم پلان کریں گے اس طرح سے جو ہے ہم باکسنگ کریں گے اس طرح سے جو ہے ہم ٹکٹیں بیچیں گے فری ٹکٹ بارہ سو دو ہزار اس طرح سے ہوگی ہم آن لائن بھی ٹکٹیں بیچیں گے اور ہال میں بھی بیچیں گے اور کم از کم یہ تین چار کروڑ سے بھی زیادہ کا پلان ہے بڑے یوٹیوبر کو پکڑا ہے جو کرنٹ اس ٹکٹیں گرم طریقے سے وائرل ہے جنب وہ ہے رجب بٹ اور اس ٹکٹیں بڑا فیمس ہے وہ تو اس کو انہوں نے پکڑایا اور اس کا کہنا تھا عمر بٹ کا کہ میں کہنا چاہوں گا ذلکر نین حیدر جو کہ کمال افتاق کے حسمن ہے ان کو اور انہوں نے کہا کہ رجب کو بھی میں کہنا چاہوں گا پلیز آپ لوگ اس میں نہ پڑیں اور یہ صرف جو ہے یہ جو پلان کیا جا رہا ہے یہ بہت پھر گندہ ایکسپوز ہو جائے گا آپ لوگ اچھے ولوگر ہیں آپ لوگ ہینڈسوم کمال اماؤنٹ کماتے ہیں کروڑ ڈیڑھ کروڑ ممولی مطلب تم لوگوں کے لیے تم لوگ تو چھاپتے ہو بھئی پیسہ تو تمہیں گھٹیا کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے اس پلان کا حصہ نہ بنے آپ لیکن اس کا کہنا تھا کہ آپ لوگ جو ہے مطلب جیسے یہ تو ویسے بھی چلے جاتے ہیں تو دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ کسی برینڈ سے پکڑتے ہیں اور ان کی مشہوری کرتے ہیں تو یہ فری میں کام نہیں ہو رہا ایک ممولی سے آدمی کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے باکسنگ میچ جو ہے کیا جا رہا ہے یہ بڑا یوٹیوبر ہے مطلب بغیر پبلسٹی کی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم ہی نہیں کسی کو دیتے یہ لوگ تو یہ کیسے جو ہے فری میں اس کے ساتھ لگا ہو ہے اور فری میں اس طرح سے کانٹینٹ یہ لوگ بنا رہے ہیں تو نہیں جناب یہ جو ہے رجب بٹ اور انس جو ہیں اس میں پارٹنرشپ ہے پچاس لاکھ کی تو قسم کھالی ہے رجب نے لیکن جو ٹکٹے بکیں گی وہ دو کروڑ کی ہوں وہ جتنے کروڑ کی بکیں وہ ان کا آپس میں حصہ ہوگا ایک دن کا میچ ہے دو کروڑ ایک دن بھی آجا اور کیا چاہیے تو خیر اللہ بہتر جانے اب کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں ایک سپوز ضرور ہو جاتی ہیں چیزیں خیر اکرا کمل کی بات کریں گے اکرا کمل سیسٹریالوجی جی ہے اس نے جناب اپنے ہزمن کو گفت دیا ہے من پسند گفت ایسی بی بی ہونی چاہیے جناب ہے این سی بی بی ہونی چاہیے اکرا کمل نے تین کروڑ کا گفت دیا ہے اپنے ہزمن کو اور اتنا بڑا گفت دیکھ کے ہی پریشان پہلے تو وہ ڈر گیا جب وہ میریج ہال میں لے کے جاتی ہو گئی میں نے ابھی شادی کیا تمہیں میری اور شادی کروانی ہے پرینک کر رہی ہو میرے ساتھ تو آپس میں اس طرح سے ان کا ایسی مزاک چلتا رہا لیکن اس نے کہا یہ مزاک میں کبھی نہیں کروں گی تمہارے ساتھ میں تمہارے آخری دن ہو گیا اگر تم نے پپو ایسی بات کی تو اس نے کہا پھر کیا ہے شادی حال میں ہی ڈریکٹ لے آئی ہو خیر ان کی فیملی وغیرہ آنکھوں سے آنسو ہو گئے آنسو آگے جناب اتنے بڑے بڑے گفت بیویاں دیں گی تو دوسری شادی کا کون سوچے گا کوئی بھی نہیں دوسری شادی کا کون سوچے گا وہ تو بھی رہا اسی کے ساتھ ہی رہے گی نا ہی اسی بیوی کے ساتھ رہے جس کی بیوی کروڑوں روپے کماتی ہو اس کو اور کیا چاہیے خیل اتنا بڑا گفت دیکھ کے پہلے تو اسے یقین ہی آیا یہ سچی مچی میرے پیار کا طفعہ ہے پپو ساری عریب کومنٹ آرہے تھے بہت سارے کہا جا رہا تھا کہ یہ بارہ کروڑ کی گاڑی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس ویلوگ سے ڈبل کمائیں گے یہ جو ہے گاڑی دکھا کے ڈبل پیسے کمائیں گے تو بھائی یہ ان کا کونٹنٹ ہے کسی نے کہا سب کو گاڑیوں کا بخاری ہو گیا ہے جس کو دیکھو وہ ہی گاڑی لے رہا ابھی رجبت نے گاڑی لی ہے جناب وہ بھی زنے میں آ رہا ہے تین کروڑ کی گاڑی ہے اور اسے پہلے اس نے لی ہے زلکرنین وغیرہ نے بھی لی ہے ابھی اس نے بھی اپنے ہزبین کو گاڑی دی ہے اور جو ڈکی نے لی تھی وہ پانچ کروڑ کی لی تھی آئی تین تو خیر کسی نے کہا ہاں بھائی حرام کا پیسہ ہے تو لگزری چیزیں ہی آئیں گی ورنہ حلال میں تو لوگ صرف گزارہ ہی کرتے ہیں اس طرح کے بھی کومنٹ آ رہے تھے آج کل کا جدید دور ہے اور ولوگ شلوگ کرتے ہیں لوگ خود سے جا کے دیکھتے ہیں شوک سے جا کے دیکھتے ہیں اور پھر ان کو ارن ہوتا ہے تو پھر انہوں نے خرچے بھی کرنے ہیں یہ الگ سی بات ہے کہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے اگر کماتے ہیں تو وہ کچھ اللہ کے حصے ڈال دیتے ہیں مطلب وہ اپنی اپنی کپیسٹی ہے آپ آدھا دے دیں اتنا بڑا دیل کرتے ہیں کچھ لوگ آدھا بھی دے دیتے ہیں کچھ لوگ کتنا دے دیتے ہر بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے دنیا سے اور دین سے اور آخرت سے جس سے بھی کہلے محبت تو وہ ہر بندے کے اپنا ایک طریقہ کار ہے خیر اس نے یہ بھی کمینٹ آ رہے تھے اور اس کے بعد ان کے مزے ہیں بھائی ایک گاڑی لیتے ہیں دو مہینے کونٹ بناتے ہیں رج کے اس گاڑی کا پھر یہ بیچ دیتے ہیں یہ لوگ بہت چلاک ہیں اس طرح سے بھی کمینٹ آ رہے خرچ کیے جا رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے ان کو فلسطین کے لیے بھی بھیجنا چاہیے فضول خرچ ہے اس طرح سے باتیں کی جا رہی تھی خیر بی بی نے وہ کیا جو ہزمن کی پسند تھی ہزمن کو یہی گاڑی یہی موڈل پسند تھا اس لیے اس نے ہزمن جس کا ہوتا ہے اس ہی ہوتا ہے تو خیر جناب پیسہ ہے تو کہتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ اتنی امیر لڑکی ماشاء اللہ لڑکے کو مل گئے لڑکا بھی اچھا شریف لڑکا ہے ایسا نہیں اچھلا کو سا نہیں لگتا مطلب ٹھیک تھا ہے اچھی فیاملی کا لڑکا لگتا ہے تو فیل حال جناب گاڑی اپنے ہسمن کو دی ہے برث ڈے کے موقع پہ پوری فیملی تھی بہنیں تھی بہت زبردست قسم سے گفٹ دیا اور اس کا جو تریقہ کار تھا ایک گفٹ پیش کرنے کا وہ بڑا زبردست کر کے دیا ہوا تھا تو جناب خوش رہیں حباد رہیں اللہ رزق دینے والا ہے جس کو چاہے چھپڑ پھاڑ کے دے جس کو چاہے ترسا کے دے جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے جھولیاں بھر کے دے میرے رب کے ہاتھ میں ہے اور آگے یہ بھی بات یاد رکھیں یہ بھی انسان پہ پھر انسان بھی انسان ہے کسی کے پاس ایک روٹی جو اٹا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھر بھر کے اللہ کی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور کسی کے پاس خزونے پڑے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ کھچاؤ کر رہا ہوتا ہے اور آئے میرے پاس لیکن وہ شکر گزاری کی طرف کام جاتا ہے تو یہ بھی مثالیں ہیں دنیا میں یہ بھی اس طرح کی بھی مثالیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آگے اور قدم بڑھنا ہے آگے اور میں نے ہاتھ ڈالنا ہے اور آگے کرنا ہے یہ بھی مثالیں ہیں کہ کوئی ایک روٹی پہ خوش ہو جاتا ہے اور کوئی میں کہتی ہوں کہ بھر بھر کیا جہدادیں پڑی ہوتی ہیں لیکن اور زیادہ کہ خواہش مند ہوتے ہیں خیر دنیا کا مال ہے دنیا میں رہ جانا ہے یہ جسم آیا تھا ننگا آیا تھا اور ننگا ہی جانا ایک کفن کے ساتھ خیر اس کفن کو بھی جیبے نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں پھر ملتے نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ